شراب کی نہرے ہوگی جنت کے اندر شراب کی نہرے شراب تہور ہوگا وہاں پر دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں شراب مت پیو اس لئے کہ شراب نجس ہے یہ گندی چیز ہے اللہ کی رسول نے شراب کی ممانعت فرمائی شراب سے منع کیا اللہ نے خود قرآن کے اندر اس کو پلید اور نجس کہا ہے شیطانی عمل کہا ہے لیکن جنت کی جو شراب ہوگی اللہ اس شراب کے بارے میں فرماتے اس میں سر کے اندر درد پیدا نہیں ہوگا وہ شراب کے پینے سے وہاں جنت میں شراب پیو گے سر میں درد نہیں ہوگا غولن کا ایک معنی یہ ہے کہ سر میں درد کا پیدا ہونا اللہ فرماتے ہیں سر میں درد نہیں ہوگا دوسرا معنی ہے سر کا چکرا جانا اللہ فرماتے ہیں لا فیہا غولن سر چکرائے گے بھی نہیں جنت کی شراب پیگا دنیا کی شراب پیتا ہے انسان چکرانے لگ جاتے ہیں تیسرا معنی علماء نے یہ کیا لا فیہا غولن اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی چوتھا معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ پیٹ کے اندر درد بھی پیدا نہیں ہوگا کئی سال پہلے کی بات ہے یہاں قریب کے اندر کچھ نوجوانوں نے شراب پی اخبار کے اندر اگلے دن آیا پتہ نہیں گیارہ بارہ افراد جو ہے وہ مر چکے تھے وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی اللہ فرماتے ہیں لا يصدعون فیہا سر میں درد پیدا نہیں ہوگا ولا ينزفون اور اس شراب کے پینے کی ویسے انسان کی عقل بھی زائل نہیں ہوگی دنیا کی شراب جب انسان پیتا ہے اس کے اندر مستی آ جاتی ہے اس کو پھر تمیز نہیں ہوتی اپنے اور پڑائے کی تمیز نہیں ہوتی اچھی اور بری چیز کی تمیز پیدا نہیں ہوتی لیکن جنت کے اندر جب شراب پیے گا وہاں اس کے اندر لطف ہی لطف ہوگا وہاں اس کے اندر مزہ ہی مزہ ہوگا وہاں اس کے اندر سرور ہی سرور ہوگا اور میرے اللہ نے فرمایا سورہ صافات کے اندر فیہا لذت اللشاربین اس میں پینے والوں کو مزہ آئے گا پینے کے لئے انسان پریشان ہے دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر تو وقع سندہا کا جو آپ کو شراب پیش کی جائے گی گلاس اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے گر رہا ہوگا چلکتے ہوئے گلاس تمہیں پیش کیے جائیں گے یہ جنت کی شراب ہے جو انسان کو وہاں پر ملے گی دنیا کی شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا جو شخص دنیا کی شراب کو نہیں پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے جو شراب تہور ہیں اور وہ عمدہ قسم کی شراب ہوگی اس شراب کے پینے کے بعد انسان کو نشات اور چستی محسوس ہوگی اس کے پینے کے بعد انسان کے عقل کے اندر اور تیزی پیدا ہوگی اور انسان اس سے بدمز نہیں ہوگا بدمزہ نہیں ہوگا اس سے تکلیف نہیں ہوگی سر نہیں چکرائے گا موت واقع نہیں ہوگی بیماری اس سے نہیں پیدا ہوگی میں نے عرض کیا چار قسم کی نہر ہے جنت کے اندر خالص صاف شفاف پانی کی نہر ہے نمبر دو دودھ کی نہر ہے عمدہ قسم کا خالص خالص بغیر کسی ملاوٹ کیے ہوئے دودھ آپ کو ملے گا دودھ کی نہر ہے نمبر تین شہد کی نہر ہے نمبر چار شراب کی نہر ہے چار قسم کی نہر ہے جو انسان کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا موسیقی